گائے کے اس انگ کو چھونے سے آپ کی گریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی کون سا ہے وہ انگ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو کہ آپ کو گائے کو کیا وہ چیز کھلا دینی چاہیے جس سے آپ کو 33 کروڑ دیوی دیوتاو کا آشیرواد ملے گا اور ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو گائے کو کھلانے کی گلتی نہیں کرنی چاہیے تو پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھئے گا نمشکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دوستو سچی شردھا سے کمنٹس میں ضرور لکھیں ہر ہر مہا دیو جے شری کرشنا دوستو بھگوان شری کرشن کہتے ہیں کہ گائے سمسطھ سنسار کی ماں ہے گائے ایک دیویہ پرانی ہیں جس بھی گھر میں گائے ہوتی ہے اس گھر کے سبھی واسطو دوش بھی سماپت ہو جاتے ہیں دھرم گرنثوں کے انسار گائے میں سبھی دیوی دیوتاؤں کا نیواز ہوتا ہے اتہ گائے کی پوجہ کرنے سے سمسطھ دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کا فل پرابت ہو جاتا ہے گائے پر سبھی نقشتر کا پربھاؤ پڑتا ہے گائے کی ریڑ کی ہڈی میں سورے کے تو ناڑی ہوتی ہے جو سورے کی کرنوں سے رکت میں سورناکشر بناتی ہے یہی سورناکشر گائے کے دودھ میں ودیامان ہوتے ہیں جو منوشے کے لیے امرت کے سمان ہیں اسی سورناکشر کے کارن ہی گائے کے دودھ کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گو ماتا کی پوجہ کرنے سے منوشے کو کون کون سے فل ملتے ہیں ساتھ ہی گھر سے واسطو دوش نشٹ کرنے کے لیے کون سے اپائے کرنے چاہیے اور گائے کے کس انگ کو سپرش کرنا شاستروں کے اندر اتینت شبکاری مانا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں دوستو سناتن ہندو دھر میں گائے گنگا اور گائیتری کا دھارمک مہتو سب سے ادھک ہے شاستروں کے انسار گائے کے شریر میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا نیواز ہوتا ہے جو بھی جاتک نتے گائے کی پوجہ کرتا ہے اس پر سبھی دیوی دیوتاؤں کی کرپا برستی ہے جو بھی گائے کی سیوہ کرتا ہے انہیں ماتا کے سمان مانتا ہے گو ماتا اس پر آنے والے سبھی سنکٹ سبھی اوپداؤں کو ہر لیتی ہے گو ماتا کام دھینوں ہیں سمست پرکار کے کشت ہرنے والی ہے اور جاتک کی ہر منوکامنا کو پرن کرنے والی ہے کہا جاتا ہے کہ سوریست کے پشچات جب گائے ون سے گھر پر لوٹتی ہے تو اس کے گھروک سے جو دھول اڑتی ہے اس سے منوشیہ کے سبھی پاپ دھول جاتے ہیں اگر ویقتی کروڑھی ہے پڑھائی میں کمجور ہے بولنے میں اسمرت ہے تو وہ ویقتی کو گو ماتا کو ہرہ چارہ ضرور کھلانا چاہیے اس سے بدھ گرہ کی دشہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور سبھی دکتیں دور ہونے لگتی ہیں گائے کا دان کرنا اتینت ہی شپ فلدائک مانا جاتا ہے اگر منگل کی دشہ خراب ہو تو کسی گریب بھرہمن کو اتھوہ گریب ویقتی کو گو دان آوشے کریں اگر نو گروہ کی شانتی اور شنی کی دشہ ٹھیک کرنی ہے تو کالی گائے کا دان آوشے کریں اس سے سبھی کشٹوں سے مکتی ملتی ہے اور شنی دیو کی کرپا سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی کارے رکا ہوا ہے کتنے ہی پریاس کرنے پر اس میں سفلتا نہیں ملتی ہے تو منوشیہ کو گو ماتا کو روٹی کھلا کر ان کے کان میں اپنی منوکامنا آوشے کہنی چاہیے گائے کی نیمیت پوجہ کرنے سے ماں لکشمی پرسن ہوتی ہے اور گھر کی آرثک ستیتھی میں مجبوطی ہو جاتی ہے گرمیوں کے دنوں میں دوار پر آئی گو ماتا کو پانی آوشے پلائیں ایسا کرنے سے ویکتی کو سبھی پرکار کے روگوں سے مکتی ملتی ہیں سردیوں کے دنوں میں گو ماتا کو گڑ آوشے ہی کھلائیں لیکن گرمیوں کے دنوں میں گڑ نہ کھلائیں اگر پتر دوش دور کرنا چاہتے ہیں تو گو ماتا کو اماوشے کے دن روٹی گڑ اور چاول آوشے کھلائیں یہ فائدے مند رہتا ہے اس سے سبھی پتر دوش سماپت ہو جاتے ہیں ساتھ ہی گو ماتا کی پوجہ سے نو گرہ کی بھی شانتی ہو جاتی ہے اگر بچے کہنا نہیں مانتے ان کا سوبھاؤ کرودت ہے اور بات بات پر گصہ ہو جاتے ہیں تو کسی دن دوار پر آئی گو ماتا کو ان کے ہاتھ سے لگا ہوا بھوجن آوشے کھلائیں گو ماتا کی پیٹ پر ایک خبرا ہوا کبڑ ہوتا ہے اس کبڑ میں سرے کےتو ناڑی ہوتی ہے روزانہ سبھے گو ماتا کی اس کبڑ پر ہاتھ فیرنے سے منوشے کی سبھی منوکام نائے پورن ہوتی ہیں اس کے سبھی آرثک سنکٹ بھی دور ہو جاتے ہیں اور گریبی کا ناش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے سبھی روگوں کا بھی ناش ہو جاتا ہے اسے لیے دوار پر آئی گو ماتا کی پیٹ پر ایک بار آوشے ہاتھ فیرے گھر بنوانے سے پہلے اگر اس زمین پر گو ماتا اور اس کے بچڑے کو باندھتے ہیں تو اس سے سبھی واسطو دوش بھی دور ہو جاتے ہیں جس ستھان پر گو ماتا آ کر بیٹھ کر آرام کرتی ہے وہاں پر کبھی بھی کوئی بھی بادھائیں اور بری شکتیاں نہیں آتی دھیان رہے گھر میں بنی سب سے پہلی روٹی گو ماتا کے لیے بنائیں اور گو ماتا کو آوشے ہی کھلائیں اس سے پریوار میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے اور کلیش دور ہو جاتے ہیں گو ماتا کے گوبر سے بنے اپلو سے رو جانا گھر دکان مندر پریسر پر دھوپ کرنے سے واتاورن شد ہو جاتا ہے ساکاراتمک ارجہ بنی رہتی ہے اور ویپار میں وردی ہوتی ہے ساتھ ہی گرہوں کی سنخیہ بھی بڑھتی ہے اگر آپ کے گھر کے دوار پر رو جانا گو ماتا آتی ہے تو آپ بہت ہی بھاگیشالی ہیں یہ آپ کے جیون میں اچھا سمیں آنے کا سنکیت ہے کیونکہ گو ماتا ایسے گھر پر جاتی ہے جس گھر میں پویتر شد اور اچھے لوگ نیواز کرتے ہیں اسی لیے دوار پر گو ماتا کے آنے پر اسے بینا روٹی کھلائے نہیں بھیجنا چاہیے گو ماتا کے گلے میں گھنٹی ضرور بھاندے گائے کے گلے میں ایک بندھی ہوئی گھنٹی بجنے سے گو ماتا کی آرتی ہوتی ہے اور اس سے تیتیس کوٹی دیوی دیوتا کی آرتی کا فل ملتا ہے گو ماتا کے گوبر میں ما لکشمی جی کا واس ہوتا ہے اور گو ماتا کے مطر میں گنگا جی کا واس ہوتا ہے گو ماتا کے دودھ میں سون تتو پایا جاتا ہے جو سبھی روگوں کا ناش کرنے والا ہے اسی لیے گو ماتا کے دودھ کا سیون آوشے کریں تن مندھن سے جو منوشیہ گو ماتا کی سیوہ کرتا ہے وہ مرتیو کے پشچات ویترنی گو ماتا کی پوچ پکڑ کر نرک کو بھی پار کر جاتا ہے کیونکہ اکال مرتیو نہیں ہوتی ہے اور انہیں گو لوک دھام میں واس ملتا ہے جس ویقتی کے بھاگیا کی ریکھا سوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ویقتی اپنی ہتیلی میں گوڑ کو رکھ کر گو ماتا کو جیب سے چٹائے گو ماتا کی جیب ہتیلی پر رکھے گوڑ کو چاٹنے سے ویقتی کی سوئی بھاگیا ریکھا کھل جاتی ہے جو لوگ مانسک روپ سے پریشان ہے وہ گو ماتا کو روٹی پر تھوڑا سا گوڑ رکھ کر کھلائیں تو سکاراتمک ارجہ آتی ہے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے سواستہ اچھا رہتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سبھی گرہ خراب ہیں تو ایسے میں گائے کو پہلی روٹی روز کھلائیں سبھی گرہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے کبھی کبھی جیون میں لمبے سمیہ سے کوئی شب منگل کاریہ نہیں ہو رہے ہوتے تب ایسے میں آپ گائے کو روٹی کھلائیں گائے کے مستق کو چھو کر اپنی منت مانگے انہیں پرنام کریں پیر چھویں آپ کی منت ضرور پوری ہوگی تو یہ تھا گائے کو آپ کو کیا کھلانا چاہیے لیکن گائے کو کیا نہیں کھلانا چاہیے اب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں گائے کو روٹی تو ہر کوئی کھلاتا ہے اب یہ روٹی باسی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی کی ایک دن پہلے کی جو روٹی بنی رہتی ہے آپ دوسرے دن صبح صبح کھلا دیتے ہیں اگر گائے کو تو وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے باسی روٹی گائے کو کھلانے سے گائے کا اپمان مانا جاتا ہے اسے لیے گائے کو ایک دن پہلے کی بچی ہوئی روٹی کبھی نہیں کھلانی چاہیے سڑی گلی چیزیں خراب چیزیں گائے کو مت کھلائیں اس سے گھر میں پریشانی آتی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اپنی عادت کو بدل لیجئے کیونکہ اس سے گھر میں تکلیف آتی ہے گائے کو ہرا چارہ تو ہر کوئی کھلاتا ہے ہرا چارہ آپ کھلاتے سمیں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ گائے کو سب سے زیادہ پیپل کا پتہ لوگ کھلاتے ہیں پر پیپل کا پتہ آپ خود سے توڑ کر مت کھلائیں اگر پتہ خود سے ٹوٹا ہوا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن پیپل کا پتہ توڑنے سے پاپ لگتا ہے اس کے علاوہ دوستو جب بھی آپ گھر میں سبجی لاتے ہیں تو ساتھ میں جو ساگ آتا ہے تو اس میں سے اچھی چیزیں توڑ کر بچا ہوا آپ گائے کو نہ کھلائیں اس میں یا تو ساتھ میں گھر ڈالیں یا روٹی کے ساتھ آپ کھلائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا دوستو گائے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے آپ دہی چاول کھلا سکتے ہیں لیکن دودھ تاجہ ہو یا بچا ہوا بھول کر بھی گائے کو مت پلائیں تو دوستو یہ تھی وہ چیزیں جو گائے کو نہیں کھلانی چاہیے نہیں تو گھر میں گریبی آتی ہے مہا لکشمی آپ کے گھر میں نیواز کرنا چھوڑ دیتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے ایک لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کمنٹس میں جے مہا لکشمی جے شری کرشن لکھیں آگے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیواد